سروج خان نے اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ معروف بھارتی کوریو گرافر سروج خان کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے لیکن ان کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تفصیل جانیے ویڈیو میں سروج خان نے اپنے ایک انٹریویو میں بتایا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے وہ خواب میں اپنی ایک مرہومہ بیٹی کو مسجد میں دیکھتی جو خواب میں سروج خان کو بھی مسجد میں داخل ہونے کا کہتی اور مسلسل اپنے پاس بلا رہی ہوتی یہ خواب ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور یہی خواب ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ بھی بنا 1966 میں سروج خان کی زندگی میں سردار روشن خان ہے جن سے ازدواجی تعلق ان کے مرتے دم تک قائم رہا سردار روشن خان کی شریک سفر بننے کے لیے سروج نے اسلام قبول کیا اور فلموں میں سروج خان کے نام سے کوریو گرافی کرنے لگیں سروج خان نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں ہندو تھی میرا نام سروج کشن چند سادو سنگھ ناک پال تھا اور ہم سندھی پنجابی ہیں میں 1966 میں اپنے شہر سے ملی اور ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی انہوں نے کہا کہ سردار روشن خان سے ملاقات کے بعد اپنا مذہب تبدیل کیا لیکن میں نے صرف محبت کی وجہ سے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا بلکہ میں واقعی اسلام سے محبت کرتی ہوں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان ہونے کا ارادہ کرنے کے بعد میں خود ممبئی کی سب سے بڑی جامعہ مسجد گئی اور اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئی مجھ سے مسجد میں پوچھا گیا کہ کوئی آپ کے ساتھ مذہب تبدیل کرنے کے لئے زبردستی تو نہیں کر رہا جس پر میں نے کہا کہ نہیں کسی نے زبردستی نہیں کی یہ میرا اپنا فیصلہ ہے کیونکہ میرا دل اسلام پر آیا ہے یہ یاد رہے کہ مشہور و معروف بھارتی کوریوگرافر سروج خان 71 سال کی عمر میں 3 جولائی 2020 کو اچانک دل کی دھڑکن بند ہونے سے انتقال کر گئی تھی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے